موسیقی 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 نانگا پربت کا بیس کیم دیکھ لیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے سو 2006 میں میں نے دیسائید کیا کہ ناو اے وانتو کلائم اوکی سو ای ونٹ فر اٹریکنگ پیک میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی کہیں تو شروع کرنا ہے تو شمشال ویلی ہے ہنزا کے پاس ٹھیک ہے بلکہ شمشال مشہور ہے سمینہ بیگ کی ویرس ہے بلکل ایسا ہی ہے ہماری پہلی پاکستانی خاتون تھی جنہوں نے ایوریس سر کی ایسا ہی ہے اور ان کے گاؤں پہنچ گیا میں اور وہاں سے پھر آگے وہاں سے بہت سارے ٹریک نکلتے ہیں بہت سارے پہاڑ ہیں اور ایک چوٹی ہے مینگ لیگ سر ٹھیک ہے چھے ہزار میٹر کی ہے اس کو ٹریکنگ پیک کہتے ہیں اس پہ اٹیمٹ کی اور بچ کے واپس آ گیا بچ کے کیوں آئے واپس مطلب یا آپ پہاڑ سر کر لیتے ہیں یا آپ بچ کے واپس آتے ہیں اوکے کوئی دشواری ہوئی بہت ہوئی بتائیے نا پلیز آئی وڈسے کہ اٹھیک ہے اٹھیک ہے لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملا مجھے ایک قسم کا ریسکیو کیا گیا وہاں سے اچھا اٹھا کے لائے واپس مجھے ہوا کیا تھا ہائی آلٹیٹوڈ سکھنیس ہو گئی ٹریکس تو بہت سارے کیا تھے لیکن اتنی ایک دم ریپیڈ گین آف جو آلٹیٹوڈ ہوتا ہے جب آپ ایک دم ہائٹ گین کرتے ہیں تو آپ کی باڈی مافک نہیں آتی اس کے ساتھ تو اس سے اس کے بہت سارے جو ہے پھر نتائج نکلتے ہیں آپ کو مختلف سیمٹمز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں چکر آنا شروع ہو جائیں گے یوٹی آنے شروع ہو جائیں گی ہلویسنیٹ بھی آپ کرتے ہو ہلویسنیشن شروع ہو جاتی ہے آپ کو کوئی کیفیت یاد ہے اس وقت کے بلکل یاد ہے کیونکہ میں کوئی ساڑھے پانچ ہزار میٹر سے واپس مڑ گیا پانچ سو میٹر اور رہتی تھی پیک اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے اب اگر میں ایک قدم اور آگے گیا تو پھر شاید واپس نہ ہوں تو ایک ایم ڈاؤن میں اپنے ٹینٹ میں لیٹا وہ بھی ہائٹ کوئی پانچ ہزار چار ہزار سات سو میٹر کے آس پاس تھی ٹھیک ہے تیز دھوپ پڑی اور مجھے اولٹے اولٹے خیال آرہے اب آپ کو پانچ چھے دن پیدل چل کے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہارڈ اٹیمٹ کرتے ہیں تو مجھے جو خیال آرہا وہی آرہا کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں لوکل جو ہیں یہ گائیڈ شیڈ جو میرے بنے ہوئے ہیں یہ مجھے صحیح راستے سے لے کے نہیں آئے اچھا ہاں یہ ایک وہ بس بس سے آنا شروع ہو گئے تھے بلکل ٹھیک پھر ذہن میں یہ بھی ایک تصور بننا شروع ہو گیا کہ ساتھ یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں یہاں تو سڑک آتی ہے اور انہوں نے تمہیں چکر دیا ہے تم آئے ہو اہم ہی خواروں کے تم یہ ٹینٹ کی زب کھولو کے بار فور بائر فور چھانوے موڈل کی ٹیوٹا ہائلکس کھڑی ہوگی اور وہ رون 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 کر رہی ہے اور تم نے بار نکلنا اور بیٹھ کے ایسے واپس چلے جاں اچھا یہ آپ سوچ رہے ہیں یہ میں سوچ رہا ہوں اور کوئی گھنٹا دو گھنٹے میں اس کشمہ کشم تھا کہ میں ٹینٹ کی زب کھولو نہ کھولو کہیں میں کھولو اور مجھے واقعی گاڑی باہر نظرنا آجے تو وہ بڑا مشکل وقت تھا اور اس میں سے آپ اپنے آپ کو through mental strength through میں آپ ایک قسم کا وہ اس میں چل جاتے ہیں وہ کیا ہے ڈاکٹر ہائیڈ اور وہ جیکل والا جو ہے بالکل ٹھیک ہے یعنی وہ پرسنیلٹی سپلٹ ہو جاتی ہے سپلٹ ہو جاتی ہے and you don't know کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو وہ خیر وہ بچ گئے مجھے پھر یہ اٹھا اٹھا کے واپس لائے کھو تین چار دن میں واپس گاؤں تک لائے اگلے سال میں نے برا ریسٹ لیا ٹھیک ہے اگلے سال میں نے برا ریسٹ لیا اگلے سال میں نے برا ریسٹ لیا ٹھیک ہے اس پہ بھی میں پھر بیمار ہو گیا پھر ہائٹ لگ گئی ٹھیک ہے تو اگلے میں نے کہا کیا غلطی کر رہا ہوں بالکل صحیح و وہ پین پوائنٹ ہو گئی and then I started 2008 میں I did my first summit ٹھیک ہے کیا غلطی کیا پین پوائنٹ کی یہ ہی سوال ہے میرا اگلہ کیا آپ کو لگا کہاں پہ غلطی کو تائی ہو لگنے کو تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے it is about gaining very rapid altitude اب ایک دوم نہیں کبھی بھی پہاڑ چڑتے آپ نے سنا اگل اگر اوکیٹو چڑھنے جاتے ہیں ایک مہینہ لگ گیا چالیس دن لگے کیوں لگتے ہیں you have to establish a base camp اور آپ کو پہاڑ پہ جا کے بار بار واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں oxygen کی کمی ہوتی ہے آپ کا chemical balance out ہو جاتا ہے acute sicknesses ہوتی ہیں جس کو آپ hape اور hast کہتے ہیں high altitude edema ہو جاتے ہیں خیر جو شمشال میں ہوا تب میں نے یاک کی لسی پی لی تھی جس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا اور whole energy went for repairing that stomach میری خوراک بند ہو گی so it was purely weakness I should not have climbed more لیکن I pushed and pushed تو وہ کام گڑ بڑ ہو گیا جبردستی کر کے تو جبرند کیا دوں بلکل اگلے سال بھی اسی طرح ہوا کوئی لوکل کوئی لسی شاسی مل رہی تھی میں نے پھر پی لی کیوں کیا مسئلہ کیا آپ کا لسی کیوں کیا شوق ہوتا ہے جسی ایمہ تو نہیں لگاوا پہلے پہلے پی کے مسئلہ ہوا پھر دوسری دبا پی لی اب میں پیتا ہی نہیں ہوں بہت اچھا ہے نہیں پیئے لسی is very good لم تک لیکن پہا پہاڑ کے لیے پر کیا ہوا 2008 میں فرست شمشال میں آہستہ آہستہ پر 2012 میں ہی سپانٹک which is 7000 ڈر پر سوچنا شروع کیا اس سے آگے یا آگے ملکل سے یہاں پہ اچھا یہاں پہ آپ کو فل سٹاپ لگاتے ہوئے سپانٹک کھا آپ نے پہلا پورا پورا کمپلیٹ کیا چیز کا پہلے پہلے پر کیا احساساتت ہے کیا جذبات ہے کیونکہ اس سے پہلے میں فیلیئر کا لفظ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ محنت ہی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہی لرن کرتے ہو جا کے پھر اچھیومنٹ حاصل ہو لیکن اتنی ٹرائے کے بعد جب آپ مارک سیٹ کرتے ہو وہ ایسا ساتھ اور جذبات آپ کے کیا تھے دیکھیں سمیٹ چاہے چھے دار میٹر پہ ہو چاہے پانچ دار میٹر پہ ہو چاہے آٹھ ہزار میٹر پہ ہو سمیٹ سمیٹ ہوتی اور وہاں پہ جو فیلنگ ہے وہ ڈسکرائبابل نہیں ہوتی it's an amazing sense of achievement آپ وہاں پہنچتے ہیں اموشنل اوورویلمنگ بھی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی اپنے بچے اپنے گھر والوں کو بیچھے چھوڑ کے اتنے دنوں سے آپ باہر ہیں اور آپ جو ہے وہ حقیقت کر گئے ہیں جو آپ نے کرنا تھا تو سب سے پہلے تو آپ کو وہ یاد آتی ہے and sometimes you even cry on the summits آپ روے روے آپ روے ہیں not on Spantik but on other mountains yes ٹھیک ہے Spantik پہ مزیدار بات یہ تھی کہ وہاں errant signals آتے تھے mobile all the way from Hunza اچھا تو we were able to talk back home okay اب آز نکل نہیں تھی رہی گھر والے سمجھتے ہیں شاید ہمارے سے اداس ہوا اداس تھا لیکن وہ signal issue بھی تھا اور آز okay but it was amazing کہ آپ پہنچ گے 10-12 دن سے آپ رابتے میں نہیں ہیں آپ نے فون کیا بات ہوگی اور آپ پھر پانچ چھے دن آپ نے رابطے ملی رہنا بالکل صحیح تو وہ سپانتک اپنے امیزن سمٹ لیکن واپسی پہ ہم لوگ سٹرنڈڈ ہو گئے اور ہم نے رات پاہر منفی تیس میں بغیر ٹینٹوں کے گزاری نہیں نہیں توفان میں ہاں جی کیسے آپ بتا اتنے آسانی سے رہے ہیں مطلب مزاک سا لگ رہے لیکن آپ واقعی میں منفی تیس اور جس طریقے سے بغیر ٹینٹ کے کیا بتائیے جرہاں ہم نے ایک بہترین کیا تیسے چیزے ہزارے ایک سو میٹر اور ہم نے جیسے پہنچے اگلے دن کوئی بارہ بجے پہنچے موسم خراب تھا جب ہم نکلے ہیں ٹھیک ہے سوہ سات پہ جے تھوڑا سا کھلا سورج نکلا ہے سمٹ نور آئی ہے اور جب آپ کو سمٹ نور آجائے تو آپ کا ایک دم سپیرت دوبارہ آپ فریش فیل کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہی کبھی بہترین تو بارہ بجے چلنے چڑنے کے بعد آپ سمٹ پہ پہنچ گئے اب آپ کو آتا ہے کہ ٹھیک ہاں واپس جانا ہے واپس جائیں گے کیم 3 جائیں گے پانی ملے گا کھانا بنائیں گے لیکن واپس آتے آتے ہیں مغرب ہو گئی اور پھر موسم خراب ہو گیا اور پھر موسم خراب ہو گیا اور پھر موسم خراب ہو گیا اچھا راستہ سمجھ نہیں آئی گم گئے ایک سیکشن تھا جہاں پہ رسی سے نیچے اترنا تھا وہ ہم آتے ہوئے اتار کے لے آئے تھے کہ we needed the rope near the summit ٹھیک ہے ورنہ وہ نشانی ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ایسی ہے تو واپسی پہ اب وہ ایک ٹریکل پوائنٹ تھا جہاں ہمیں راستہ ملا نہیں بالکل ٹھیک تو غلط سالت نیچے اتر گئے تو ہم بجائے اپنے کیمپ کے راستے پہ جانے کہ ہم تھوڑا سا ایک اس کے شولڈر پہ اتر گئے اب بھیچ میں ہم نے انہوں سارا تیریٹری ہے کرویسس بھی ہو سکتے ہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں برفسرک بھی سکتی ہے اب آپ رات بارہ بجے چلے گئے بارہ بجے سمیٹ کی اور اگلی رات کے بارہ بج گئے ٹوینٹی فور آرز بھی راؤٹ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے will you risk going back to camp 3 from a new route یا آپ رات کسی طرح گزار لیں تاکہ سورج نکل آئے تو آپ کو پتا ہو ہم نے کہاں جانا ہے اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ ذہرہ تھکاوٹ ہے سب کچھ ہے آپ سو نہیں سکتے نیند آپ کو آ رہی ہے لیکن وہ والی نیند تو نہیں آ سکتی ہے لیکن اگر آپ سو گئے باہر ہی تو پھر آپ جم جائیں گے ہاں true بالکل صحیح that is the sweetest way to die بالکل frostbite کا خطرہ ہوگا مائنڈ سی ہو بھی گئی اچھا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے ساتھ سے بڑے اکت سینئر کلائمبر تھے ریٹائر کنال عبدالجبار بھٹی ٹھیک ہے کیسے تو ان کی گائیڈنس تھی اور موضوع ہم وہاں بیٹھے مہنے جگہ پہ اور ہمارے ساتھ دس بارہ لوگ تے ہم تو وہ اٹھ کے پہاڑ کی سایڈ پہ 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 پہدے پہ پہ لے اسے 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 برفانی کلھارا جو آپ کا ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ برا حال ہے تھکے ہیں سونے کا دل کر رہا ہے میں بیٹھا بیٹھا سو رہا تھا میں برف پڑھ رہی ہے میں بہاں بیٹھا 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 ہے جیسے پولر بیر ہوتا ہے بانگیا بکل ٹھیک ہے اور ہر دس پندرہ منٹ بعد مجھے آز دیتے تھے ساتھ اٹھ جاؤ خدا کا نام ہے سونے دو ہوں گیا جو کرنا تھا سامٹ بھی کر لیے ہو گیا سارا کچھ ہو گیا ای ڈیڈ نا ریلائز میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ ایف ایڈ سلیپٹ تو کام ختم ہو جانا تھا بلکل صحیح سو ہی کےپ ڈگنگ کیونکہ ساری رات تھی میں بھی کیا رہا اتنے پیار پیار سے مزے مزے سے خود رہے ہیں جلدی کام مکائے بچوں مجھان کے کر رہے تھے تاکہ وقت گزر جائے اور ان کو بھی نین نہ آئے اور آپ لوگوں کو بھی انگیج رکھیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ کھڑا کھوڑ لیا انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے اندر ڈالا کھوڑ نہیں چلے گا اور اس کا امیزنگ لیڈرشپ سکیل کہ یہ بندہ اس ٹائم بلکل بلکل صحیح سو ادھر بھی ہلوسینیشن شروع ہو گئی اچھا کیا ہلوسینیشن لوگ کہتے ہیں میں یہ میں نے سنا ہے جن بھی نظر ہا رہے ہوتے ہیں لوگ نظر آئیں گے کچھ ایسا کبھی ہوئے کیا نہیں آہ اور لائیٹر نوٹا آبیئسلی وہ ایک علیہ باقیہ ہے لیکن اس میں جو ہلوسینیشن تھی یہ تھی کہ تو تری لائن جو ہے درختوں کی جو درخت آپ کو مری نتیا گلی میں ملتے ہیں کغان نران میں ملتے ہیں چار ہزار میٹر سے اوپر نہیں ملتے آپ اس سے اوپر اگتے ہیں اگر ہی نہیں ہوتی ہم یہ چھ ہزار میٹر سے اوپر ہیں اور میں امیجنگ یا رہا سای آگیا کہ درخت کی نیچے بیٹھ جاؤں اچھا آپ کو لگ رہا تھا کہ جیسے درخت ہیں یہ برف پڑی تنگ کر رہی ہے اتر میں درخت کی نیچے بیٹھ جاتا ہوں تو سب اکے ہو جائے گا اب نہ وہاں کوئی درخت ہے لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ درخت ہی اب دیکھیں قواتینوں زیادہ بلکل صحیح بڑی بچت ہوئی کیونکہ اگر میں درست آگے ہو بیٹھ جاتا تو شاید پھر پکا ہی بیٹھ جاتا خدا نا خواستہ بلکل صحیح اچھا جی جن بھوت والی بات وہ بھی کچھ ہوا ہے اچھا جی جن بھوت والی بات وہ بھی کچھ ہوا ہے واقعی اچھا سو دو سترہ کے سٹارٹ میں سردیوں میں بھی بھی بینٹ ٹو مالکہ پربت ٹھیک نران کی ہیسٹ پیک ہے اور وہاں پہ ہم لوگ اس کے نورتھ فیس سے کلائم کر رہے تھے اس کو شبانہ آپ نے میرے پاس آنا ہے ڈر رہی ہیں آپ تھوڑا سوڑا 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 رہی ہے نا بچی اچھا جی اچھا سو وہاں پہ ہم تین لوگ گئے اور ہم میں سے ایک صاحب جو ہیں جنہوں نے سب آرگنایز کیا تھا جن کی ورا سے ہم اس ایکسپیڈیشن پہ تھے وہ واپس چلے گئے دوسرے دن نہیں اور کو خاص بجا بھی نہیں بتائی تو ہم لوگ جو ہے تین دن پیدل چلتے رہے آگے اور تین دن پیدل چلنے کے بعد جب ہم نے کیمپ لگایا اور اب ہم نے اور آگے جانا تھا تو میرے ساتھ اب جو ساتھی تھا وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا کہ بس اب بس کریں وہ بہت موٹیویٹڈ تھا جب ہم نکلیں میں بڑا پریشان تھا کہ اب کیا کریں گے خیر میں اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں بس ہاں آج تھوڑا سا آگے جائیں گے یہاں کیمپ لگا کے واپس آ جائیں گے مینوائل نا اب ہم ہم سو ہم کلائمد ترو دو ویلی ہر طرف برف ہے سامنے سرین کی پیکس نظر آرہی ہیں اور ہم رائٹ سائٹ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ایک میدان سے نکل کے تو گلیشر کے اوپر پہنچیں تو ہمیں تین دن لگیں ٹھیک ہے اور میں واپس موٹ کے دیکھتا ہوں تو تین بندے چادر اوڑے ہیں نیچے سے آرہے ہیں اچھا اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے گن رکھ دی اور پھر وہ ہماری طرف آرہ ہیں ٹھیک ہے یہ کون ہیں جو جن کے بچے ہیں پہنچ بھی گئے بلکل ٹھیک خیر ہوں نے میں نیچے کہا میں نے کہا یہ طرح مشکل سے اوپر ہیں کیوں آئیں خیر وہ بڑی بیست اقرار کے بعد ہم سے نیچے گیا اسے گب شپ لگی تو اس نے پھر مجھے شارہ کہ نیچے آجو نہیں تو میں اپنی آئی سیکس نکال کے کھڑا وا تھا کہ باز جی لڑائی ہوئے گی پتہ لگا ہمارا ریسکیو ہو رہا ہے میں نے کہا ہم تو اپنے پیروں پر کھڑے ہیں کیوں ریسکیو کر رہے ہیں وہ آپ کا ساتھی آیا آپ کو واپس لے کے جانا ہے ہمیں آرڈر ہیں ہم فورس ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس کی طرف سے آئے ہیں آپ کو واپس جانا بڑے گا اچھا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں بڑے بدمزہ سے ہوئے ہم تو پہاڑ چڑھنے آئے تھے میں واپس جانا پاڑا واپس جلے گے پہنچ گے وہ بندہ ہمارا انتظار کر رہا جو ہمارے ساتھی تھا تو جب ہم پہنچے ہیں تو اس سے پھر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہتا ہے کہ یار دیکھو میں پشلے تین دن سے سویا نہیں ہوں کیا ہوا کہتا ہے میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے میں واپس موڑ گیا ہوں کیا دیکھ لیا آپ نے ہم بھی تینوں تو کٹھے تھے آپ نے ایسا کیا دیکھا کہتا ہے میں نے ایک ایسی ہستی ایسی بینگ دیکھی جس نے بات کیے بغیر میرے سے سب کمیونکیٹ کیا اور وہ ایسی تھا جیسے وہ مجھے جانتی ہے اچھا وہ میری ہر چیز جانتی تھی اور اس نے مجھے وارڈ کیا کہ تم لوگوں نے آگے نہیں جانا ہاں اچھا جی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا تو وہ خیر شکر ہے میں نے نہیں دیکھ لی تھی بڑھ اینیوے تو پتہ یہ لگا کہ بھائی کو پچھل پیری نور آگئی تھی اچھا جی اور اس نے جو اینا ایسا ہمیں واپس بلایا کہ اس کے بعد جو اینا لیکن ہوا یہ بچا لیا آپ کو کیونکہ ہم جب واپس موڑے ہیں اس سے اگلے دن برف باری شروع بھی اور وہ کئی دن چلتی رہی ہے اور میٹروں کے حساب سے برف پڑی وہ کچھ کر رہا ہوں کہ چوانکہ ہماری تھی بچا لیا کہ وہ بچا لیا وہ کچھیں بھی سکتے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لیکن شی ہاد ہی گوڈ انٹینشن چوانا ہنے باہر جانا چکر لگا کے آنا ہے بچھی ڈر گئی ہے لیکن خواتینوں کے مقصد یہ اس کے باتے نہیں ہے ماںٹین Riig کی ہم بات کریں جتنے بھی ایڈ ویڈنچر کی بات کریں بیفوری وائنڈ اپ واقعات اتنے مزے گئیں ورنہ میں کیوں دے دیتی ہوں گیسٹ کو کہ جلدی واقعے کو ختم کریں لیکن اتنے مزے کہ میں ایک چلی ویجولائز بھی کر رہی تھی جتنے بھی ینگسٹرز ہیں بچے بچیاں ہیں جن کو ماؤنٹن کلائمبنگ کا شوق ہے آپ ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے قویقلی بفور وی وائند اپ so i would tell them to look at journeys اب میری ایک جرنی علیدہ ہے شروز کاشف کو ہم نے بلکل ہے ہم نے پروگرام میں کئی بار انٹروی بھی بھی کیا ہے so he's an amazing climber true and he started young so start young so for that my journey is there i did it very gradually well in 96 سے شروع ہو کے 2006 میں climbing شروع کی 12 میں spantik کی پھر 8000 کا سوچنا شروع کیا ابھی تک i've been to nangaparabakh i've been to everest i've been to gashibram mashallah i've been to broad peak twice excellent summit abhi bhi kohi nui لیکن i'm still going this saal inshallah phir nangaparabakh jاؤں گا so dream dream big and keep doing what you're doing whatever the people say آپ نے صرف اپنے آپ کو end of the day jواب لیکن آپ نے fully equipped بھی ہونا ہے time کونسا بہترین سال کا ہوتا ہے so اب تو آپ کسی بھی time جا سکتے ہیں but yes june starting nangaparabakh ka season hai july k2 broad peak ka season hai courses offer ہوتے ہیں pakistan میں بھی آپ کر سکتے ہیں and yes you will learn gradually یہ کوئی shortcut name out of layering like any other thing کیونکہ یہ مزاک نہیں ہے قواتین اوزاد آپ نے یہ پہاڑ پہ جانا ہے پہاڑ کو آپ نے سمجھنا ہے پہاڑ نے نہیں آپ کو سمجھنا ادھر جو حالات ہوں گے آپ جو مرضی کر لیں جو technology ساری ادھر fail ہو جاتی ہے if i may say so آپ نے مجھے correct کرنا ہے آپ جو مرضی سوچ لیں کہ نہیں weather آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ تو برف نہیں پڑے گی